آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ کراچی اور لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی ریلیاں کراچی میں تین تلوار کلیفٹن پر پولیس نے تحریک انصاف کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے پی ٹی آئی کارکنان انتخابات کے لیے انتخابی ریلی کے لیے تین تلوار پر جمع ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے بیس سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے جبکہ لاہور میں بھی یہی صورتحال لیکھی جا رہی ہے لیبارٹی چوک میں پولیس کی بھاری نفری تاگیونات ہے پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ہے لاہور سے ہمارے ساتھ ڈیپٹی پیرو چیف حسن نرزہ جبکہ کراچی سے علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حفیظ بتائے گا گرفتاریوں پر پولیس کا موقف کیا ہے اور تحریک انصاف کارکنان کیا کہتے ہیں جبکہ کراچی کے علاقے کلپٹن تین تلوار ہے یہاں پر پی ٹی آئی کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے این اے ٹو فورٹی ون ہے کراچی میں قومی سملی کا حلقہ یہاں سے پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں خورم شیرزوان انہوں نے انتخابی دیلی کا اعلان کیا تھا کارکنان شام کو پہنچا شروع ہو گئے تھے جو ہماری اندرامیہ سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کمیشن نظام کی جانب سے کوئی اسریلی کی انقاض کی اجازت پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی پی ٹی آئی نے خناطق قانون ریلی کا انقاض کیا اسی وجہ سے پولیس ایکشن میں آئی اور پولیس نے کارکنان کو ریلی دکھا اچھا محمد علی حفیظ یہ بھی بتایا گا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی گدشتہ چند روز سے ہم ریلیز دیکھ رہے ہیں تو طریقہ انصاف کو اگر اجازت نہیں دی جاری تو وجہ کیس کی بتائی جاری ہے جی بلکل پولیس سے جو ہے وہ اندرامیہ نے جو ہے پہلے پولیس سے سیکیورٹی پلان لیتی ہے کہ یہاں پر ریلی جو ریلی ہوگی تو یہاں پر سیکیورٹی کے مسائل تو نہیں ہوگی پولیس نے جو ہے سیکیورٹی کلیرنس نہیں دی تھی یہی وجہ ہے کہ ریپٹی کمیشن اور کمیشن کراچی نے جو ہے اس ریلی کی انقاض میں کوئی بھی جو ہے این او سی جاری نہیں کی خلاف قانون پی ٹائی کی جانے سے ریلی جنقاض کیا گئے جب ہی پولیس ایکشن ہوا پولیس سے پہلے کارکنان کو جو ہے پورا طور پر کہا کہ آپ پیچھے اٹھ جائیں لیکن اس کے بعد کارکنان کی جانے سے جو ہے وہ مضامت کی گئی شور شرابہ کی گئے پولیس نے پھر ایکشن کیا شیلنگ کی گئی اب سورتحال یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس سے زائد کارکنان جو ہے پی ٹائی کے ان کو حراس میں لیا ہے ساؤت پولیس نے مختلف تھانوں میں جو ہے متقل کر دیا ہے اب جو یہ کلپٹن کا علاقہ سینے تلوار ہے یہ جو ہے ٹرافک کی روانی آبر بہار ہو گئی ہے اس مرتیار جو ہے کنٹرول میں ہے پولیس کے انتخابی دیلی جنقاض کی گئی دار پی ٹائی کے امیدوار ہے بلکہ ٹھیک ہے خورم شرزمان امیدوار ہے ان کے جانب سے اپیل کی گئی تھی ریلی کی محمد علی حفیث ہماری ساتھ ہی موجود رہے گا حسن نزا آپ کی جانب آؤں گا لہور میں صورتحال جس طرح ہم نے کراچی کے صورتحال ناظرین کو بتایا لہور میں بھی متعدد گرفتاری عمل میں لائے گئی ہیں تو انتخابات میں صرف گیارہ روز باقی ہیں لیکن ابھی بھی اگر ریلی کی اجازت نہیں جیت جائے گی تو پھر کب دی جائے گی پولیس کیا بطار یہ وجہ حسن لیکن آج طریق انصاف نے شہر کے مطلب علاقوں میں ریلیہ نکالنے کا اعلان کیا تھا لیکن طریق انصاف درخواست دینا بھول گی پولیس کو پولیس کا محتف یہ سامنے آیا ہے کہ دفعہ ایسے چوالیس کا نفاظ ہو چکا ہے جس کا بقاعدہ نوڈکیشن جاری کیا جا ہے اور پھر دوسرا یہ خدشہ ہے کہ ان ریلیوں میں جو مشکور کفرات ہیں جو اشتیاری ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ بقاعدہ ریلی نکالنے سے قبل ایک درخواست بھی جاتی ہے جس کی پوری اجازت دی جا رہی ہے لیکن کئی جوکوں پر اجازت نہیں دی جوکے غیر قانونی ہیں جس کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں اجازت ہم سے لیں تو یہ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کو اجازت بھی جاری ہے اس کا ان کو بھی اجازت بھی جا سکتی ہے یہی دیکھا گیا تو آج میاں آزر صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دفعہ متیار کر رکھی ہے جس کی بنیاد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں آزر صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اسی طرح لیبرٹی چونک میں جوک غیر اجازت زیلی مکارنے سے قبل دولفن پولیس اور لہر پولیس کے جوان پہنچ گئے وہاں پہ انہوں نے لگ بات کوئی پین پیس سے زائد کارکنان کو جرفتار کر دیا اور پولیس نے لیبرٹی چونک میں جمع پی ٹی اے کارکنان کو منتشک بھی کر دیا اور مزید ابھی بھی پولیس کی نفری بلکل ٹھیک ہے پولیس کی نفری وہاں پہ موجود ہے پولیس سے بتا رہے ہیں کہ اجازت ہی نہیں لیگے تحریک انصاف کے جانب سے حسن نزا اور محمد علی حفیظ آپ دونوں کے شکریہ ادا کریں گے